میری آکھا میری آکھا رسول اللہ رسول اللہ اسلام علیکم صحابیات کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول میں صحابیات رضی اللہ عنہ نے بھی عالی اور نمائی مثالیں پیش کی ہے ان کے سینے عشق نبی سے بھرے ہوئے تھے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جنگ اہد میں یہ خبر چاروں طرف فیل گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے مدینے میں عورتیں غم کی شدت میں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئی ایک انساریا صحابیہ کہنے لگی کہ میں اس بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گی جب تک خود اس کی تصدیق نہ کر لو لہٰذا وہ اونٹ پر سوار ہو کر اہد کی طرف نکل پڑی جب میدان جنگ کے غریب پہنچی تو ایک صحابی سامنے سے آتے ہوئے دکھائے دئیے ان سے پوچھنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے انہوں نے کہا معلوم نہیں لیکن تمہارے بھائی کے لاش فلان جگہ پڑی ہے وہ اس خبر کو سن کر ذرا بھی نہ گھبرائی اور آگے بڑھ کر دوسرے صحابی سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا معلوم نہیں مگر تمہارے والد کی لاش فلان جگہ میں نے دیکھی ہے یہ خبر سن کر بھی پریشان نہیں ہوئی بلکہ آگے بڑھ کر تیسرے صحابی سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے تمہارے شہر کی لاش فلان جگہ پڑی دیکھی ہے یہ خبر سن کر بھی وہ تس سے مس نہ ہوئی پھر پوچھا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بارے میں بتاؤ کسی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلان جگہ خیریت سے دیکھا ہے یہ سن کر وہ تیزی سے اس طرف کو روانہ ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے ٹھیک ٹھاک دیکھا تو آپ کے خریب پہنچ کر چادر کا ایک کونہ پکڑ کر ہر مسئبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسان ہے دیکھئے ذرائش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ بھی نہیں اسے پتا چلتا ہے کہ صحابیات کے دلوں میں جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی وہ باپ بھائی اور شہر کی محبت سے بھی زیادہ تھی یہی ایمان کامل کے نشانی بتائی گئی ہے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ جہاد کرے مدینے میں ہر گھر میں جہاد کی تیاریاں زور و شورو پر تھی ایک گھر میں ایک صحابیہ اپنے معصوم چھوٹے بچے کو لے کر زار و قطار رو رہی تھی اس کے شہر پہلے کسی جہاد میں شہید ہو گئے تھے اب گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جس کو یہ تیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھیجتی جب بہت دیر تک روتی رہی اور طبیعت بھر آئی تو اپنی معصوم بچے کو سینے سے لگایا اور مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اپنے بیٹے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال کر کہا اے اللہ کے رسول میرے بیٹے کو بھی جہاد کے لئے خبول فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر فرمایا یہ معصوم بچہ جہاد میں کیسے جا سکتا ہے وہ روکر کہنے لگی کہ میرے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں جس کو میں بھیج سکو آپ اسی کو کسی مجاہد کے حوالے کر دیجئے جس کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو تاکہ جب تک مجاہد کفار کے سامنے مقابلے کے لئے جائے اور کافر تیروں کی بارش برسائے تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لئے میرے بیٹے کو آگے کرتے ہیں میرا بیٹا تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے سبحان اللہ تاریخ انسانیت ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ عورت اور ماں جیسی شفیق ہستی فرمانے نبی کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لئے اتنی بے قرار ہوئی کہ معصوم بچے کو شہادت کے لئے پیش کر دی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دے حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضرہ مبارک قبر مبارک کی زیارت کرا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرہ مبارک کھلا وہ صحابیہ عشق نبی میں ایسی مغلوب تھی کہ زیارت کر کے روتی رہی اور روتے روتے انتقال فرما گئی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سوفیان صلی اللہ حدیبیہ کے زمانے میں مدینہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے گئے خریب پڑے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے جلدی سے بستر اُلٹ دیا ابو سوفیان نے پوچھا بیٹی مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں بستر لپیٹتے تو نہیں ام حبیبہ نے کہا ابباجان یہ بستر اللہ کے پیارے اور پاک محبوب کا ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے لہٰذا اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے ابو سوفیان کو اس کا بڑا رنج ہوا مگر ام حبیبہ کے دل میں جو محبت اور عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کے سامنے جسمانی رشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے خلوان جائے ان کے پیارے عمل پر کہ فیصلہ کر لیا کہ باپ چھوٹا ہے تو چھوٹ جائے مگر محبوب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے ایک صحابی ربیہ اسلامی بہت غریب نوجوان تھے ایک بار تذکرہ چلا کہ انہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک خبیلے کی نشاندہی کی کہ ان کے پاس جا کر رشتہ مانگو وہ گئے اور بتایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے حاضر ہوا ہو تاکہ میرا نکاف فلان لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے باپ نے کہا بہت اچھا ہم لڑکی سے معلوم کر لے جب پوچھا تو وہ لڑکی کہنے لگی ابو جان یہ مت دیکھو کی آیا کون ہے یہ دیکھو کی بھیجنے والا کون ہے لہٰذا فورا نکاح کر دیا جنگ احد میں ام امارہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر حضرت زید بن آسم اور اپنے دو بیٹوں امار اور عبداللہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی جب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بول دیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خریب آ کر حملہ روکنے والے صحابہ میں شامل ہو گئی ابن کامیہ ملعون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو اپنے کندھوں پر روکا جس سے بہت گہرا زخمہ آیا ام امارہ نے پلٹ کر ابن کامیہ ملعون پر بہت زیادہ وار کیا خریب تھا کہ وہ دو ٹکڑے ہو جاتا مگر اس نے دو جرہیں پہن رکھی تھی لہٰذا بچ نکلا ام ام امارہ کے سر اور جسم پر تیرا زخم لگے ان کے بیٹے عبداللہ کو بھی ایک ایسا زخم لگا کہ خون بن نہیں ہوتا تھا ام ام امارہ رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا فار کر زخم پر باندھا اور کہا بیٹا اٹھو اور اپنے نبی کی حفاظت کرو اتنے میں وہ کافر جس نے زخم لگایا تھا پھر خریب آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہ کافر ہے ام ام امارہ نے جھپٹ کر اس کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ گر پڑا اور وہ چل نہ سکا اور سر کے بھل گھزت تہوا بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مسکرا کر فرمایا ام ام امارہ تو اللہ کا شکر ادا کر کے جس نے تمہیں جہاد کی توفیق بخشی ام ام امارہ رضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے دل کی حسرت ظاہر کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت غزاری کا موقع مل جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے لئے ان کے شوہر کے لئے اور ان کے دونوں بیٹوں کے لئے دعا کی اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق مناتے ام ام امارہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ بات اعلان کے ساتھ کرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی فاطمہ بنت قیس ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی ان کے لئے عبد الرحمان بن عوف جیسے دولت مند صحابی کا رشتہ آیا جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ سے نکاح کر لو حضرت فاطمہ نے آپ کو اپنی خسمت کا مالک بنا دیا اور عرض کیا اے رسول اللہ میرا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے جس سے چاہے نکاح کر دے یعنی میرے لئے یہی خوشی کافی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے میرا نکاح ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو بے شک آپ لائک نہ کیجئے پر شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں معلومات بڑھا سکے موسیقی